اسلام علیکم دوستو کہیں سے آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کوئیت کی کچھ بڑی اور اپڈیٹ آ رہی ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں اگر آپ کوئیت میں رہتے ہیں کوئیت کے حالات واقعات سے باق خبر رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ سے اسے لے کر آخر تک جرور دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی عادہ بڑی اور اپڈیٹ ہونے والی ہے سب سے پہلی خبر آپ لوگوں کے ساتھ سیر کر دیں کہ کوئیت گورنمنٹ 7 دسمبر سے ایک نئی سرویس موبائل یوجرز کے لئے سٹارٹ کر رہی ہے جن لوگوں کے پاس اپل کا موبائل ہے خاص طور سے جن لوگوں کے پاس اپل کا موبائل ہے ان لوگوں کے لئے یہ سرویس جو ہے وہ شروع کی جا رہی ہے بتایا یہ گیا ہے کہ اس طرح سے آپ کوئیت کے اندر کسی سوپنگ مول سے یا کسی دکان سے کوئی سامان خریدتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کیس پیمنٹ نہیں ہے اور آپ پیسے جو ہے وہ ایٹی ایم کارڈ سے پی کر دیتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس اپل کا موبائل ہے تو اپل پہ ایک سرویس جو ہے وہ 7 دسمبر سے شروع کی جارہی ہے جس کی مدد سے آپ پیسے جو ہے وہ دکاندار کو یا کہیں پر کوئی سامان خریدتے ہیں جہاں پر آپ ایٹی ایم کارڈ کا استعمال کرتے ہیں وہیں پر آپ اپنے موبائل کا استعمال کر کے پیسے جو ہے وہ پی کر سکیں گے یعنی کہ آپ کو ایٹی ایم کارڈ کی ضرورت نہیں پڑھنے والی ہے موبائل سے ہی پیسے جو ہے وہ پی کر دیں گے یاد رہے کہ یہ سرویس شریف اور شریف جو اپل کا موبائل رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے باقی جو دوسرا موبائل رکھتے ہیں ان کے لیے یہ سرویس پھرحال ابھی شروع نہیں کی گئی ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ان کے لیے بھی سٹارٹ کر دی جائے اس کے ساتھ ایک لیے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت منسٹی آف ہیلت کے طرف سے اپ ڈیٹ جاری کر کے بتایا یہ گیا ہے کہ کوئیت منسٹی آف ہیلت ایک پلاننگ کر رہی ہے کوئیت میں جو ڈیلیوری چارج ہے اس کو اور زیادہ بڑھا دے گی گئر ملکیوں کا جنس تو بتایا یہ گیا ہے کہ کوئیت میں جو پروازی رہتے ہیں جو اپنی فیملی رکھتے ہیں ان کے بچے وغیرہ ہوتے ہیں تو بتایا یہ گیا ہے کہ سالانہ گئر ملکیوں کے بیس ہزار ڈیلیوری جو ہے وہ ہوتی ہیں جبکہ جو کوئیتی عورتیں ہیں ان کی صرف آٹھ ہزار ہوتی ہے بتایا یہ گیا ہے کہ جو فیس ہے وہ تقریباً پچاس سے پچتر پرسنٹ تک جو ہے وہ انکریج کر دیا جائے گا یعنی بڑھا دیا جائے گا ڈیلیوری چارج جو فیس ہے وہ پچاس سے پچتر پرسنٹ تک جو ہے وہ کوئیت کے اندر بڑھا دیا جائے گا کیونکہ کوئیت میں پروازیوں کی آبادی جو ہے وہ کافی زیادہ ہے جس کو دیکھتے ہوئے کوئیت گورنمنٹ جو ہے یہ فیسلہ جلد ہی لے سکتی ہے کوئیت میں ہو سکتا ہے اگلے سال سے جو فیس ہے وہ زیادہ دینی پڑ جائے ڈیلیوری چارج کا اس کے ساتھ اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت نشری آپ کومرس کی طرف سے اپ ڈیٹ جاری کر کے ہوتایا یہ گیا ہے کہ کوئیت میں مجین ال نہید ایک ایتر ہے جس کے اوپر پبندی لگا دی گئی ہے ساتھ میں بیشنے پر بھی پبندی لگائی گئی ہے اور ساتھ میں اس کی سیلنگ ویرہ بھی نہیں کیا سکتی ہے پوری طریقے سے اس ایتر کو جو ہے وہ بین کر دیا گیا ہے تو آپ اس ایتر کو بالکل بھی نہ خریدیں کیونکہ اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا اس لیے کوئیت گورنمنٹ کے طرف سے یہ فیصلہ جو ہے وہ لیا گیا ہے اس کے ساتھ اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت میں ٹرافک کو جان بوچ کر نقصان پہنچانے یا پھر جان بوچ کر ٹرافک میں کھلل پیدا کرنے کے لیے ایک بس ڈرائیبر کو جو ہے ہراست میں لے لیا گیا ہے اپ ڈیٹ کونتا ہوتا ہے یہ کہا ہے اس کی ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ سوسل میڈیا پر وائرل تھی جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ یہ بس ڈرائیبر جو ہے وہ جان بوچ کا ٹرافک کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہا ہے ٹرافک میں کھلل پیدا کر رہا ہے جس کو جیسے اس کو ہراست میں لے لیا گیا ہے اس کے خلاف جو بھی کانونی کروائی ہے وہ کی جائے گی دوستو یہ تھی آج کی کوئیت کی کچھ بڑی اور امپورٹن اپ ڈیٹ امپورٹن جانکاری جو آپ لوگوں کے ساتھ سیر کر دی گئے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو یہ جانکاری آپ کو اچھے لگی ہو اچھے لگی ہے تو پلیج ویڈیو کو لائک کر کے جرور جائیں جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویشٹ ہے پلیج چینل کو بھی سسکرائب کر لیں اور اگر آپ فیس بک پیج پر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کر سکتے ہیں فولو کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا دوستو بہت بہت سکریہ ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو نیسٹ ویڈیو نیسٹ ویڈیو کے ساتھ جب تر رکھی اپنا